اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ صرفات ظاہر ہوتے ہیں انسان ظاہری نظر میں کچھ دیکھتا ہے لیکن ولی کے قلب کو پہچانتا ہے وہ ہے نا امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما یارف الفضل من ناسی زبوہو کہ اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں اہل فضل ہی اہل فضل کو پہچانتے ہیں ہوا یہ کہ میرا سب سے پہلا سفر جو ہے نائنٹی سیون میں ہوا امریکہ کا نائنٹی سیون میں میں آیا تھا امریکہ اور وہ تبلیغ دین کا ایک میرا سفر تھا تو یہاں میں کچھ عرصہ رہا تو یہاں پر جب میں جب تھا تو یہاں ایک لوکل نیویرک ایک لوکل اخبار تھا اردو کا اس لوکل اخبار کے اندر جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو اخبار جہاں جو پاکستان سے چھپتا ہے جنگ گروپ کا تو اخبار جہاں کا میں کال میں اسے ابھی بھی میں لکھتا ہوں آپ کے خواب ان کی تعبیر تو اس وجہ سے میں دنیا پر مشہور تھا کیونکہ انٹرنیشنل میکزین ہے وہ تو یہاں جب آیا تو لوکل اخبار وہاں نے اپروچ کیا کہ اب ہمیں بھی کوئی کالم دے تو میں ایک شریح مسائل کا روانی پریشان ہوں کہ ایک کالم ان کو میں نے دینا شروع کیا تو اب میں جب یہاں رہا تو یہاں اس وقت جو ہے انڈیا کے اندر بابری مسجد کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے وہ بڑا مار دھاڑ شور شعبہ مچھا ہے نائنٹی سیون میں غالبہ ہوگا تو خیر اس کا زیادہ مجھے کوئی علم نہیں تھا نہ مجھے کیسے رابطہ دے میں ایسی سیاسی خبروں کے حوالے سے مذہبی خبروں کے حوالے سے مجھے علم تھا تو میں جب یہاں آیا تو یہاں پتا چلا کہ بابری مسجد کے حوالے سے بہت زیادہ شور شرابہ انڈیا میں چل رہا ہے تو یہاں پر بھی مسلمان کافی کانشیس تھے تو انہوں نے کہا کہ یار وہ بابری مسجد کو وہاں پہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ایک بابری مسجد کے نام سے مسجد قائم کرتے ہیں امریکہ میں اور مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ جو اس کو قبول کریں آج کی اس کی امامت خطابت قبول کریں ہم آپ کو سپانسر میں ویزی ویزی پہ آیا تھا ہم آپ کو سپانسر کرتے ہیں تو آپ یہی رہیں اچھا اس کے مین جو رکن رکین جو تھے وہ یہاں جیکسن ہائٹ میں ہی ایک اقراب مسجد کے نام سے ایک مسجد تھی اس کے وہ ذمہ دار بھی تھے وہ صاحب بیگ صاحب کے نام سے ان کا اصل نام میری ذہن سے نکل گیا تو بیگ صاحب وہ مرہوم بھی ہو گئے ہیں بیگ صاحب تو وہ اکاؤنٹنٹ تھے وہ بڑے معروف اکاؤنٹنٹ تھے انہوں نے آفر کی کہ آپ جو ٹھہر جائیں اور آپ کو دو مہینے کے اندر آپ کو گرین کارچ دلوا دیں گے ٹو منتھ آپ ٹھہر جائیں آپ جو واپس نہ جائیں اچھا ادھر میں نے وہاں حج کی درخواست دے رکھی تھی پاکستان میں حج کی درخواست دے رکھی تو میں جب یہاں پہ تھا تو ادھر جو ہے حج کی درخواست منظور ہو گئی میرا حج پہ بلاوا آ گیا ادھر یہ آفر کہ آپ صرف دو مہینے رہ جائیں دو مہینے میں آپ گرین کارچ مل جائے گا اور یہاں بابری مسجد مجھے جیکسن آئٹ میں وہ جگہ بھی دکھائی کہ وہ لوکل جو اخبار کے جو ذمہ دار وہ بھی میرے ساتھ تھے اور وہ بیگ صاحب سے ملاقات ہو دکھائی کہ یہ مسجد ہے یہ جگہ یہاں مسجد بناتے ہیں اس کا نام رکھیں گے بابری مسجد تو میں نے کہا اچھا اب ہی تر جب میرا حج کا بلاوا آ گیا تو میں نے کہا میرا تو حج کا بلاوا آ گیا کہتے ہیں دیکھیں مصحب آپ اس کو آگے پیچھے کریں حج تو پھر بھی ہوتا رہے گا لیکن یہ ہے کہ یہ کام ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے تو میں نے کہا کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے تو میں تو اس بارے میں اللہ مجھے بلا رہے ہیں اپنے گھر میں اور یقین کریں کیفیت ایسی ہو گئی تھی اس وقت کہ میں جب نکلتا تھا گھر سے تو مجھے ایسے رکھتا تھا اللہ آسمان سے مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آؤ میرے گھر یہ حالت تھی میں بڑا پریشان آپ یقین کریں ناظرین بھی سن رہے ہیں آپ اس میں کمی بیشی لغزی اللہ معاف کر دے میں سر نہیں اوپر اٹھاتا تھا شرم کے مارے کیا اللہ مجھے جہاں کر آئے یہ کیفیت ہو گئی میں نے کہا یار نہیں میں نہیں رکھ سکتا میں نے جانا ہے اللہ کی کہا اللہ نے بلایا مجھے کہنے کہ یار حج تو روز ہوتے ہیں امریکہ والوں کے ہاں تو حج کی ویسے قیمت نہیں ہے میں اندازہ کیا ہے یہ تو حج امریکہ والے تو کہا حج یار کہتا ریوڑییں کھانے کی طرح ہیں یہ لنگوٹا بند ہے چلے پڑتے ہیں ان کو احتمام نہیں ہے وہ جو دکھیارے جو غریب ملکوں سے آتے ہیں جو سالہ سال پائی پائی جمع کر کے بچھارے وہ بڑے معذور روتے ہیں حج تو ان کا ہے یہ تو بلکل خوشموے لگاتے ہیں نگلتے ہیں خوشموش وہ آجاتے ہیں خیر اللہ قبول کرے لیکن تڑپ جو ہوتے ہیں وہ ایک چیز ہوتی ہے اب ہماری تو وہی تڑپ تھی پاکستان سے آج کرنا تھا اب میں اب یہ کیفیت مجھ پر اب تین چار ہفتے مجھے رہنا مشکل ہو گیا کہ اللہ یوں جھانکے ہیں جیسے مجھے تو میں نے کہا نہیں یار ایمہ نے مجھے کہلے لگے مفت صاحب آپ بھرک جائیں میرے ایک میزمان تھے وہ کہلے لگے یار مفتی صاحب وہ مجھ سے بڑے تھے بزرگ تھے کہلے لگے یار آپ کیوں علم ہے لیکن عقل نہیں ہے کیا مطلب کہتی یار اتنی بڑی اپورچنیٹی آپ کو گرین کارڈ دو مینے میں مل رہا ہے آپ کو پتہ نہیں گرین کارڈ کیا ہوتا ہے یار آپ حج حج کا اگلے سال کر لینا یار میں نے کہا یار مجھے اللہ سے بڑی شرم آ رہی ہے میں تو شرم کے بار اوپر سر نہیں اوپر دیکھتا نہیں مجھے ایسا لگتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس لئے یار میں نہیں انہوں نے یہاں تک کہا یار علم ہے تیر پاس یار تو عقل سے کام نہیں دے رہا یوں تک کہا لیکن میں نہیں ٹھہرا میں چلا گیا چلا گیا حج کیا میں نے اور حج پہ عجیب انوارا تو ایک الگ سٹوری ہے وہی کبھی بتاؤں گا اس کے بعد کیا ہوا کہ حج وہ تھا جس میں آگ لگی تھی آگ لگی حج میں مینہ کے اندر خیر تو میں حج کرنے کے بعد کراچی واپس چلے گیا تو گھر میں جب پہنچا تو میں نے اپنے ابجی شہید رحمت اللہ علیہ ان کو بتایا کہ وہاں پہ مجھے یوں آفر کی وہاں ایک مسجد بنا چاہتے ہیں بابری مسجد اور مجھے آفر کر رہے ہیں یہ وہ تو حضرت نے کہا ماشاءاللہ اچھا بہت اچھا ہے بلکل بلکل اشاعت دین کے لئے جانا چاہیے تو حضرت نے یہ کہا کہ بلکل سے اوکے کر دیا گویا کہ بلکل جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ ساری بات ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر دوبارہ ایک سفر کرنا تھا تو نائنٹی نائن کے اندر جو ہے یہاں پہ لوکلی ایک بہت بڑا کوئی پروگرام ہو رہا تھا وہ اسلامی کانفرنس تھی انہوں نے مجھے ایک یہاں ہمارے دوست ہوتے تھے ان کے دریجے انویٹیشن مجھے آیا تو انویٹیشن آیا تو میں نے کیا تو مجھے پانچ سال کا ویزا مل گیا اور تو وہ نائنٹی نائن کے اندر وہ پروگرام تھا یہاں پہ تو مجھے ویزا مل گیا پانچ سال کا وہ ملینم ملینم کے نام سے مشہور تھا سن دوہزار کی وجہ سے تو مجھے پانچ سال کا ویزا مل گیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے یہاں آنا ہے میں تیاری کر رہا ہوں اپنے وہاں کے کام سمیٹ رہا ہوں تو میں جو ہے نائنٹی نائن میں آ جاؤں گا تو پھر آگئی یہاں سلسل شروع کن رہا حضر شہید نے بلکہ اببہ شہید مولانا محمد یوسیٰ لدیانوی شہید رحمت اللہ رہے میرے پیر و مرشد بھی ہیں میرے استاد حدیث بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں والد نسبتی بھی ہیں ان سے ساری مشاورت چل رہی تھی تو انہوں نے تو یہاں تک ایک کاغذ پر لکھا اپنے ہاتھ سے کہ وہاں اگر کوئی مدرسہ کھولو اس کا نام رکھنا دار العلوم زکریہ کہ وہ کہا میرے پیر و مرشد قطب الاقتاب حضر شیخ العدیث مولانا محمد زکریہ کاندلیوی قدیس سر رو کے نام پر رکھنا انہوں نے کالم سے کاغذ بھی لکھ کے دیا مجھے دار العلوم زکریہ نام رکھنا میں کہاں ٹھیک اببا جی یہ نام رکھیں گے اتنی تک اجازت ہو گئی اب کیا ہوا کہ 99 میں نکل آؤں گا تو پھر یہ لوگ سپانسر کریں گے ایک دن ہم اثر کے بعد جو ہے ہم اببای شہید رحمت اللہ علیہ اثر کے بعد جو ہے سب بی بچوں بیٹھ کے چائے پیتے تھے اور یہ سنت بھی ہے کہ اثر کے بعد کا وقت جو ہے وہ اپنے اہل خانوں کو دیا جائے اببای شہید جو ہے وہ بیٹھے تھے سین میں گھر کے اور ساتھ جو ہے سب بچے بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں تو چائے پی رہے ہیں تو میرے جو ہے برادر نسبتی ہے حضرت کے چھوٹے صاحب زادے مولانا محمد یاہیہ لذیان بھی تو ابھی وہ حضرت لذیان شہید رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہے اور وہاں پہ ماشاءاللہ خان کا شہید اسلام چلاتے ہیں تو وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے مجھے ایسے خوشی میں پوچھا کہا مرین بھائی آپ پہ امریکہ کب جا رہے ہیں یہ بات گئی اچھا اس سے پہلے ایک اور دل سے اس بات سنیں اچھا مجھے خواب آیا رات میں رات میں مجھے خواب ہی آیا کہ دارلوں قرنگی کے شیخ العدیس مولانا سبحان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جو سبحان محمود صاحب کے نام سے تھے پھر صاحبان محمود نام ان کا ہو گیا اور یہ مولانا تقیر عثمانی صاحب اور مولانا رفی عثمانی صاحب دامت ورکات مولانا امیر کے اسطاد بھی ہیں ہاں تو مولانا سبحان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ایک مریض تھے چوڑر عثمانی صاحب منڈی باودین کے تھے یا کراچی میں رہتے تھے منڈی باودین میں ان کی جو ہے ایک صاحب زادی کا ہسپیٹل بھی ہے منڈی باودین میں اور ان کے ایک بڑے صاحب زادے صاحب زادے ایک ہی تھے وہ کراچی میں رہتے تھے بلاک جو ہے وہ جے میں یا ایف میں رہتے تھے تو ان کی صاحب زادے وہ حضرت لزیان شہید رحمت اللہ علیہ کی بڑے پکے مرید تھے چودی رحمت علی صاحب اور مولانا سہبان محمود صاحب کے درس بھی جائے کرتے تھے بیت المکرم مسجد جو گلچن میں بیت المکرم مسجد وہاں جمع پڑھاتے تھے مولانا سہبان محمود صاحب تو یہ وہاں جمع پڑھتے تھے ان سے بھی ایک تعلق تھا ان کا تو لیکن حضرت لزیان شہید رحمت اللہ علیہ کے بڑے عاشق مرید تھے لمبے چوڑے چھ فٹ کیا جناب ان کا بڑا ڈالا ایک گاڑی ہوتی تھی تو اس پہ آئے کرتے تھے وہ چودری آدمی تھے چودری رحمت علی صاحب خواب میں دیکھتا ہوں خواب میں مجھے چودری رحمت علی آتے ہیں میرے پاس کہا کہ مولانا سہبان محمود صاحب کا آپ کے لئے میسیج ہے حالانکہ بضایر میرا مولانا سہبان محمود صاحب کوئی تعلق رابطہ نہیں تھا کبھی کسی جگہ مصافحہ کیا ملاقات ہوئی اس سے زیادہ کوئی رابطہ میرا نہیں تھا کہا کہ ان کا پیغام ہے آپ کے لئے میں کہا اچھا کیا کہلے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ دو سال تک دو سال تک آپ مسجد میں کامل قرآن کا درست دیں درست قرآن دے دو سال تک دو سال تک کہیں نہ جائیں دو سال تک آپ درست دیں دو سال کے بعد پھر آپ کسی دوسری جگہ جانے کا سوچیں یہ پیغام دیا انہ نے خواب میں میں دل میں سوچتا ہوں کہ اچھا میں تو یہ اگلے دوسری تیسری مہینے میں امریکہ جانے والا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں میں دل ہی میں سوچتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد تو نہیں ہے نہ میرے استاد ہی حدیث ہیں میرے پیر و مرشد تو اب جو شہید ہیں مانیور سازانوی ہیں تو یہ میرے پیر و مرشد بھی استاد بھی ہیں انہوں نے جب مجھے اجازت دے دی ہے تو بس ان کی اجازت پر میں چل جاؤں گا خیر وہ تو میرا ٹھیک ہے انہوں نے پیغام دے دیا میرے پانی میں کہا اچھا اچھا ٹھیک اچھا بہت شکریہ میرے پانی یہ خواب ختم ہو گیا اچھا اگلے دن میں پھر حضرت شہید رحمت اللہ لے کے وہاں پہنچا کیونکہ جمعہ کو میں شام میں آ جائے کرتا تھا جمعہ کے بعد تو جمعہ کو اثر کے بعد بیٹھے جو ہے چائے پی رہے ہیں جمعہ کا دن تا غالبا چائے پی رہے ہیں تو اس پر مولانا یہیہ نے کہا کہ مریب بھائی آپ امریکہ پھر کب جا رہے ہیں ایسی بطور تفنن کے خوشی کے طور پر تو حضرت چائے پیتے پیتے حضرت فرمائے کون امریکہ جا رہا ہے یوں سر اٹھا ہے تو میں نے کہا ابب جی ابب جی امریکہ امریکہ جا رہے ہیں وہ آپ نے بتایا کہ دالوں بنانا ہے اور یہ امریکہ تو مجھے حضرت دیکھا تم امریکہ جا رہے ہو میں کہا جی ابب جی وہ آپ سے اجازت ہوگی آپ سے بات ہوگی ماشاءاللہ وہ آپ نے لکھا بھی کہ دالوں زکریہ ہمیں بنانا ہے اور وہاں لوگا کہتا ہے نہیں نہیں کوئی امریکہ امریکہ نہیں جانا یہاں کون کام کرے گا میں حیران ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا اور سرات والا خواب میرے دماغ میں گھوم رہا ہے میں نے کہا ابب جی وہ تو آپ سے اجازت لی تھی اور ساری تیاری میں کر رہا ہوں نہیں نہیں کوئی تیاری ہوئی یہاں نہیں ہمارے بات یہاں کون ہے ہمارے بات کون کام یہاں کرے گا میں کہا ابب جی یہاں تو بہت لوگ ہیں میں نے کئی علماء کے نام لیے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو حضرت کی حلقی کے جو لوگ تھے چھوڑو سب جانتے ہوں تم لوگوں نے کرنا ہمارے بات کام کون کرے گا یہاں نہیں جانا یہ کہا اب وہ جنہ وہ خواب کا تصرف ہو رہا ہے میں کہے یاروس اللہ والے نے مجھے منع کیا اور وہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں سے تھے حضرت مولانا صاحب آنمون صاحب تو یہ بات جب ہوئی تو اب سب خاموش ہو گئے اب حضرت نجی سنداز سے منع کیا سر چپ میں بھی چپ اور اس کے بعد مغرب کی اذان ہوئی تو چلے گئے نماز کے لیے اس کو امی بھی پریشانی ہے میری ساتھ صاحبہ کہ اچھا مولانا صاحب نے یہ کیا کہہ دیا تو یہ ساری تیاری ہو گئی اور یہ تو میں نے کہا صحیح ہے بس ابب جی جو فرما دی ہے پھر اس کے مطابق کریں گے تو نہیں جاتے تو لہذا نہیں گئے لہذا میں نے اپنے سوان سے کھول دیا ساری تیاری میں نے اسی طرح اپنے ماہ کی سیٹ اپ کر لیا میں نے کہا نہیں جاتے تو وہی بات ہوئی کہ دو سال بولا تھا نونا ہے میں دو سال تک حضرت ہوں یہاں شہید رحمت اللہ لیکن ساتھ رہا نینانوے سان دو ہزار سان دو ہزار میں حضرت کی شادت ہو گئی دو سال اور دو ہزار ایک میں میں ہی آیا نینانوے اور دو ہزار کے دو سال گزے دو ہزار ایک میں میں ہی امریکہ آیا حضرت شادت کے بعد دس منہیں مہارا اور اس کے بعد جو ہے وہ ویزا موجود تھا تو وہاں پہ حالات جو ہے ایسے بن گئے تھے کہ وہاں پہ رہنا جو ہے وہ دشوار کیونکہ پورا نظامی ہنگم بے ہنگم ہو گیا تھا تو اشاعت پھر اببہ شہید کی اجازت بھی تھی کہ جا کے ماں اشاعت دین کرو تو جیسے پیرو مرشد جو اپنے مریدوں کو ہی دو در بٹھا دیتے جو وہاں پہ اشاعت دین کرو اببہ شہید نے مجھے اجازت دے رکھی تھی لیکن وہ دیکھو وہ درمیان میں روکنا وہ دیکھو کیسا تصرف ہو رہا ہے کہ وہ دو سال تو حضرت شہید کے آخری دو سال تھے زندگی کے اگر میں آ جاتا تو وہ دو سال کی جو محرومی رہتی تو وہ آخر میں تو پکا وہ پھل وہاں اس وقت جو ملتا ہے وہ تو اصل ہے کس طرح اس نے کام کیا کہ شہید کے دل میں سے بات نکل گی کوئی اجازت نہیں ہے اللہ والے اللہ والوں کا کیسے دل پہ دل کی راہیں ہوتی ہیں تو میں دو سال رہا اور دو سال میں اببہ شہید کے ساتھ جو قربت رہی ہر وقت کی یہاں تک خود اببہ شہید کا جنار اپنے ہاتھوں سے خود قبر میں اتارا خود قبر میں ہاتھوں سے اتارا یہ ساری سعادتیں حاصل کی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اس طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے میں یہاں امریکہ دوہزار ایک میں آیا اور پھر یہاں پر آ کے دین کے کام میں لگا تو بتا میں یہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ والوں کے معاملات کس طرح چلتے ہیں ان کا آپس میں اللہ تبارک وطالعہ قلبی رابطے کیسے قائم کرتے ہیں اور کس طریقے سے تصرفات ہوتے ہیں پھر میں جب دوہزار ایک میں آیا تو پھر یہاں پھر میں نے مدرسے کا نام پھر دالوم ذکریہ ہی رکھا دالوم ذکریہ ہی اس کا نام رکھا جو یہ قائم کیا اور جس کے اندر ہائی سکول بیچیاں پڑھتی ہیں سات عالمات بنتی ہیں اب تک یہ پانچ بیچ آلمات کے فارغ ہو چکے ہیں کہ جو پورے چھ سال کے عالمات بن کے عالمات کے ڈگری لے چکی ہیں تو یہ دالوم ذکریہ کے نام سے پھر میں دالوم قائم کیا یہ سلسلہ چلا لیکن جب یہاں ہے تو یہاں پر وہ جو اپورچونٹی تھی وہ اپورچونٹی کے بجائے مجھے ویسچیس مسلم سینٹر انہوں نے مجھے ایزہ ریلیجیس ڈیکٹر قبول کر لیا تو پھر انہوں نے وہاں پہ سپانسر کیا تو اس طریقے سے سلسلہ وہاں سے جاری اور ساری ہو گیا تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی جو ہے کس طریقے سے تصرفات ہوتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے رحمت شامل حال ہوتی ہیں میں آج تو شکر کرتا ہوں کہ اگر میں آ جاتا تو حضرت کے آخری جو دو سال تھے اور حضرت نے جو منع کیا تھا نہیں جانا اس کا مطلب وہ آخری دو سال تھے کہ یہی تو وہ سمیٹنے کے سال ہیں یہ آخر میں قدر پھل پکا ہوتا ہے تو پکے پھل سے لینا تو وہی وقت تھا اور وہی پھر الحمدللہ ہم نے موجے لوٹی ہیں اور حضرت سے لیا جو لینا تھا اور پھر حضرت نے پھر دیا پھر دل کھول کے تو پھر ہم یہاں پہنچیں اللہ اکبر اور بہرحال رسک یہاں کا لکھا ہوتا تو اللہ نے پھر پہنچائی دیا اور ادھر اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کرا دی حضرت کتنی یہ تصوف اور روحانیت کتنی پیاری خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو کیسے کیسے وہ منزلیں دکھا رہی ہوتی ہے اور راستے دکھا رہی ہوتی ہے ایک عام آدمی تو ان چیزوں میں گھومکہ ہی رہ جاتا ہے اور وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جب خاص رحمت شامل حال ہوتی ہے تو اس میں انسان کو بہت زبدست گائیڈنس ملتی جاتی ہے تو وہ اس پہ بہت آگے پہنچتا ہے